موسیقی آج سیشن بے انیس مئی اور سال دوہزہ بیس ہے یہ ریلو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں ہمیرا بلوچ پیش خدمت ہے آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں کیج کے علاقے مند میں قابض پاکستانی فوج کی چیک پوسٹ پر نامالو مسلح افراد کا حملہ کیج کے علاقے ناصرہ باز سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں دو سگے بائی گرفتاری کے بعد لا پتا بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے پاکستانی فورسز پر دو مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی بلوچ ریپبلکن آرمی نے ڈیت سکواٹ کے ایک کارندے کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کر لی بلوچ لیبریشن آرمی نے کیج بلیدہ میں قابض پاکستانی فوج کی رسد کے لیے استعمال ہونے والی ٹرک کو قبضے میں لے لیا یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں آئی ای نیوز بلیٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے مند میں قابض پاکستانی فوج کی چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق قابض فورسس کی چوکی کو شیراز میں چکاپ ندی کے مقام پر مسلح افراد نے چھوٹے اور بڑے ہتیاروں سے نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے حملے کے نتیجے میں فورسس کو جانی نقصانات اٹھانے کی اطلاعات ہیں دوسری طرف اطلاعات ہے کہ مند اور اس کے گردنوا کے علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے پاکستانی فوج کی جانب سے آپریشن کی جارہی ہے اس دوران گھروں پر چھاپے مارے جارہے ہیں جبکہ کئی مقامات پر گنشے پھیلیکوپٹروں کو بھی دیکھا گیا ہے بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسس کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کیج کے علاقے ناصر آباد میں قابض پاکستانی فورسس نے جاریت کر کے دو سگے بھائیوں میراج اور عمران ولد کریم بخش کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے دوسری طرف اطلاعات ہے کہ چار روز قبل خاران کے علاقے گواش سے قابض پاکستانی فورسس نے سمیولا ولد سنالا قبدانی نامی شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے بلوچستان لیبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قابض پاکستانی فورسس پر دو مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اطوار کی صبح بیلیف کے سرمچاروں نے منت کی علاقے سنگستان کنڈک میں فوجی چوکی پر سنائپر رائفلوں سے حملہ کر کے دو اہلکاروں کو ہلاک کیا دوسری طرف پیر کے روز کیج کے علاقے تنک میں آزیان فوجی چوکی پر ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر حلاک کیا ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے ڈیت اسکار کے ایک کارندے کی حلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے ریاستی ڈیت اسکار کے رکن منظور کو اس وقت پنجگور سے گرفتار کیا جب وہ پہاڑی سلسلے میں ریاستی ایمہ پر سرمچاروں کی ٹھکانوں اور نشانات ڈھونڈنے میں مصروف تھا اس کے علاوہ مذکور شخص پہلے ہی ہمارے تنظیم کو مطلوب تھا گرفتاری کے بعد منظور نے اپنے تمام جرائن کا اعتراف کیا جس کے مطابق وہ ریاستی آپریشنوں اور پرون گوارگو اور گچک میں جہدکاروں کی شہادت اور نوجوانوں کے اغوامے قابض فورسز کے ساتھ مسلح ہو کر شریک رہا ہے جسے ان جرائن کی پاداش میں موت کی سزا دی گئی بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ بیلے کے سرمچاروں نے کیچ میں بلیدہ کے علاقے نیوانو میں قابض پاکستانی فورسز کی رسط کے لیے استعمال ہونے والے ٹرک کو قبضے ملی ہے جبکہ ٹرک ڈرائیور اور اس کے ساتھی کو بھی حراست ملیا گیا جیند بلوچ نے کہا ہے کہ ہماری سرمچاروں نے ٹرک کو واپس اس کے مالک کے حوالے کر کے قبضے ملیے گئے روشن کو نظریاتش کر دیا ہے جبکہ حراست ملیے گئے ڈرائیور اور اس کے ساتھی کے حوالے سے تفتیش جاری ہے اگر وہ بلوچ قومی تحریک آزادی کے خلاف کسی بھی قسم کی سرگرمی میں ملوث نہیں پائے گئے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا بلوچ سٹوڈنٹس ارگنیزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے اٹھائیس مئی یوم سحا کی مناسبت سے کہا ہے کہ اٹھائیس مئی کا دن بلوچستان کی تاریخ کا ہولناک ترین دن ہے اس دن ریاست نے بزرطاقت چاغی کے علاقے راسکو کے مقام پر پانچ اٹمی دھماکے کیے ان اٹمی دھماکوں کے مذر اثرات سے آج بھی چاغی کے عوام شدید متاثر ہیں بی ایس سو آزاد کی ترجمان نے اٹھائیس مئی کو ایک تخریبی کاروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جوہری دھماکوں کے تجربات آبادی کے نزدیک کرنا بین الاقوام قوائد الزوابط کے خلاف ہیں جس کی تحقیقات کرنا اقوام عالم کے ذمہ داری ہے بی ایس سو آزاد کی ترجمان نے اٹھائیس مئی کے دن بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے سوشل میڈیا میں آن لائن آگہی مہم کی حمایت کرتے ہوئے تمام ممبران کو آگہی مہم میں حصہ لینے کی ہدایت کی ہے گیس کی دولت سے مالا مال ڈیرہ بکٹی کے علاقے سوئی میں بیٹی کی طرف سے آسکریم کھانے کی فرمائش پر پیسے نہ ہونے کے سبب ایک شخص نے خودکشی کی ہے پنجگور میں ڈکیتی کے دوران مزاہمت پر ایک ڈاکو ہلاک اور ایک ڈاکو سمیت تین افراد زخمی ہوئے بیلا میں اتفاقیہ گولی لگنے سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے جعفر آباد میں ٹریکٹر کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے جعفر آباد ہی میں دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم میں ایک خاتون سمیت تین افراد زخمی ہوئے شیرانی سے پشاور کے رہائشی شخص کی لاش برامد ہوئی ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے نیشنل پارٹی خبر پختنخواہ کے سابق صوبہ جنرل سیکرٹری اور رکن مرکزی کمیٹی ادریس خٹک کی جبری گمشدگی کو دو سو دن مکمل ہونے پر کہا ہے کہ پاکستان میں انسان حقوق کا مسئلہ سنگین ترین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے ریاستی اداروں کی جانب سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ تشویش کا باعث بنتا جا رہا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کی تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد دو ہزار نو سو بانوے ہیں جبکہ چار سو چون افراد کرونا وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ سنتیس افراد جانگ کی بازی ہار چکے ہیں ابھی دو دن پہلے بلوچ سیاستدان ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کے بڑے بھائی بھی کرونا وائرس سے وفات پا گئے ہیں بلوچستان میں بعض حکومتی عدیدہر بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں جن کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے جن میں کھٹ پتلی صوبائی وزیر ریونیو سلیم کھوسا جمعیت علماء اسلام کی کھٹ پتلی رکن اسمبلی یونس عزیز زہری اور سیکریٹری تعلیم غلام علی بلوچ بھی شامل ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اور صوبائی پارلمانی لیڈر اسغر خان اچکزئی نے دسویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دسویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور بلوچستان کی طرف سے بطور رکن غیر مقامی شخص کی نامزدگی ناقابل قبول ہے اور اسے صوبائی خود مختاری پر قدغن اور اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی دانستہ حربہ سمجھتے ہیں کھٹ پتلے سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو کے زیر صدارت بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں عالمی وبا کرونا وائرس کی بلوچستان میں تباہ کناثرات بلوچستان میں ٹڈی دل کی روک تھام سماجی اقدار کی تنزلی اور میرٹ کی پامالی سمیت اپوزیشن کے انتخابی حلقوں میں بے جا مداخلت زیر بحث ہوگا اور تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا اسمبلی سیکرٹریٹ میں داخلہ پر پابندی ہوگا بلوچستان یونیورسٹی کے اکیڈمک سٹاف اسوسییشن کے مرکزی حدیداروں نے جامع بلوچستان کے اندرونی اور انتظامی امور میں چانسلر سیکرٹریٹ کی طرف سے بے جا مداخلت کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر متعین وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر مجرمانہ غفلت کا مرتقب ہو رہے ہیں اور اپنی کرسی بچانے کے لیے جامع بلوچستان کے خلاف سازشوں میں شریک ہو رہے ہیں بیان میں انہوں نے بلوچستان کی تمام سیاسی پارٹیوں سماجی اور طلبہ تنظیموں سے پرزور اپلیل کی ہے کہ وہ اپنی مادر علمی کو بچانے کے لیے عملی طور پر میدان میں نکل آئیں اکیڈمک سٹاف اسوسییشن نے اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد اس زمن میں تمام سیاسدی جماعیتوں سماجی اور طلبہ تنظیموں سے ملاقات ایک کر کے مشتر کا جتجہود شروع کرے گی یہ تیسار ان بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے کیبر پکٹنکوا کے قبائلی زلہ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کے گاؤں ایدک میں پاکستان پوچ کی گاڑی پر پائرنگ اور بم عملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ایک ایلکار ہلاک اور تین زکمی ہو گئے ہیں عملے کے بعد پاکستانی پورسز نے اندہ دن پائرنگ کر کے ایک راگیر کو ہلاک اور چھے کو زکمی کیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد بیالیس ہزار نو سو نواسی ہو گئی ہے جبکہ ہلاک اپرات کی کل تعداد نو سو ساتھ ہے کرونا وائرس کے پاکستان بر میں انتیس ہزار آٹھ سو اکیاسی مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ بارہ ہزار دو سو ایک مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر سیرتیاب ہوئے ہیں کیبر پکتون کوہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رینما اور پارلیمنٹیرین گلام آمد بلور کا بھی کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے گلام آمد بلور گھر پر کرنٹین ہیں اہلے کانا کی جانت سے نجی اسپتال منتقل کرنے پر گور کیا جارہا ہے پاکستان کے وزیر اعظم امران کان نے دعویٰ کیا ہے کہ بارت کشمیریوں کی جدوجہد کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کر پالس پلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو باور کرا سکے کہ کشمیر میں دیشتگردی میں پاکستان ملووس ہے امریکہ میں سابق میو کلینک کے موقع پاکستانی ڈاکٹر پر دیشتگرد تنظیم سے تعاون کی کوشش کے الزام میں پردے جرم آیت کر دی گئی ہے مجرم اٹائیس سالہ محمد مسود نے اپ بی آئی کے مقبروں کو بتایا تھا کہ انہوں نے داش کے گروپ سے وپاداری کا وعدہ کیا تھا اور وہ تنہا امریکہ میں عملے کرنا چاہتا ہے افغانستان کی تاریخی شہر گزنی میں افغان کپیہ ادارے اینڈی ایس کی بلڈنگ کے قریب ایک کتکش دھماکے کے نتیجے میں سات اپرادہ لاک اور درجنوں زکمی ہوئے ہیں افغان سیکورٹی اکام کا کہنا ہے کہ کتکش عملے میں جانباک اور زکمی ہونے والے زیادہ تر اینڈی ایس کے ملازمی نے دھماکے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے ایران نے بازابتہ طور پر امریکہ کو قبردار کیا ہے کہ عالمی پانیوں میں ایران کے بہریجازوں یا کشتیوں سے چھیڑ چار کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے ایرانی اکام نے سوئیس سپیر کے ذریعے امریکہ کو قبردار کیا ہے کہ ونزویلا اور ایران کے درمیان تجارتی عامد و ربط کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو اس پر ایران سخت اقدامات اٹھا سکتا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ کامنہی نے امریکی پورسز کے مشرق وستہ سے نکل جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکیوں کو عراق اور شام سے نکال دیا جائے گا آیت اللہ کامنہی نے اطوار کو طلبہ کے ایک اجتماع سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان عراق اور شام میں امریکی اقدامات کی وجہ سے اس سے نپرت کی جاتی ہے امریکہ کو شام اور عراق میں رہنے نہیں دیا جائے گا نیپال نے کہا ہے کہ انڈیا نے اس کی سرزمین پر جس سڑک کی تعمیر کی ہے وہ زمین انڈیا کو لیز یا کرائے پر تو دی جا سکتی ہے لیکن اس پر دعویٰ نہیں چوڑا جا سکتا ہے نیپالی وزیر آزم نے سبی رینماوں کو یقین دیا نہیں کرائی ہے کہ وہ انڈیا کی امایت میں اس زمین پر اپنا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے مشرقی افریقی ملک روانڈا میں نسل کشی کی سب سے زیادہ مطلوب ملزم پیلیسن کابوگا کو پرار ہونے کے پچیس سال بعد پرانس میں گرپتار کر لیا گیا ہے پرانسیسی وزارت انصاف نے کہا ہے چوراسی سالہ پیلیسن کابوگا جو روانڈا کے سب سے زیادہ مطلوب ملزم اور جن کی سر کی قیمت پچاس لاکھ ڈالر مقرر کی گئی تھی کو گرپتار کیا گیا ہے شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے سرین آبزرویٹوری پار یومن رائٹس نے کہا ہے کہ مشرقی شام میں ایک پیزائی عملے میں ایران نواز جنگجو اور ایرانی فوج کے ایک اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم سات ایرانی امائیتی آپتہ جنگجو حلاق اور متحد زکمی ہو گئے ہیں آسٹیلیا نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤں ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی درکاست پر جواب دے میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں تجارتی شراکتداروں کے درمیان تناؤں کے وجہ سے آسٹیلیا کی جانب سے کرونا وائرس کے ابتداء کے بارے میں بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اسرائیل کی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی بہران کے بعد اور کرونا وائرس کی وبا کے دوران اسرائیل کے اتیادی حکومت نے علاق اٹھا لیا ہے اپریل میں ہونے والے اقتدار میں شراکت کے معاہدے کے بعد دائیں بازو کی جماعت کے وزیر آزم بین یامین نیتن یاؤو مزید 18 ماہ کے لیے ملک کے وزیر آزم کا عوضہ سنبھالیں گے جبکہ ان کے سیاسی عریب بینی گنز 18 ماہ تک ٹپٹی وزیر آزم کا عوضہ سنبھالیں گے دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد 48,37,000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ علاقتیں 3,17,304 ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بر میں 26,38,142 مریض زیر علاج ہیں جن میں سے 44,783 کی آلت تشویشناک ہے جبکہ 18,64,279 مریض سے احتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں کمبوڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے آن کرونا وائرس کا آخری مریض بھی سے احتیاب ہونے کے بعد اسپطال سے رخصت ہو گیا ہے اور اب کمبوڈیا میں کرونا کا کوئی مریض موجود نہیں ہے واضح رہے کمبوڈیا میں کرونا وائرس کے 122 متاثرین سامنے آئے ہیں سعودی مبتی آزم نے کہا ہے کہ عید کی نماز گھر پر ادا کی جا سکتی ہے عرب قبر رسان ادارے کو دیئے گئے انٹریو میں سعودی مبتی آزم اور سعودی سائنٹیپک اینڈ ریسرچ کانسل کے سربراہ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے کہا ہے کہ گہر معمولی آلات میں اور موجودہ عالمی وبا کی صورتحال میں عید کی نماز گھر پر ادا کرنا مناسب عمل ہے یورپی یونین کے سربراہ نے اپنے ممبر ممالک کے مساپروں کے لیے استشنا نہ دینے پر برطانیہ کو متمبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں مساپروں کو چودہ دن کے لیے کرنٹینیا میں رکھنے کا فیصلہ کسی صورت قبول نہیں یورپی ممالک کے مساپروں کو اس معاملے پر استشنا آسل ہونا چاہیے آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے